کے پاس کوئی حف کوئی اختیار موجود نہیں یہاں درہ میں صرف آپ کی معلومات کے لیے کچھ اور باتیں لیے ارس کر دوں یہ جو امامت کا تصور ہے اس میں چھے امام کو تمام جتنے شیعوں کے مختلف سیکٹ ہیں اب میں لفظ شیعہ اعتماد نہیں کرتا امامیہ یعنی ایک ہے خلافت کے ماننے والے وہ ہے اہل سنت اور اسی لیے ان کے ساتھ ایک لفظ ایڈ کیا جاتا اہل سنت والجماعہ اس لیے کہ جماعہ جو ہے مسلمانوں کی پوری جمعیت اس کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہوگا نہ کہ آسمان سے معمول ہو کر کوئی آئے گا تو یہ در حقیقت اہل سنت والجماعہ یہ ہمارا جو پورا ایک پولٹیکل کانسپ ہے اس کے لیے یہ بطور ایک عنوان اور بطور ایک علامت ہے امامت کے معاملے میں سمجھ لیجئے جتنے لوگ امامت کے قائم ہیں وہ بھی کوئی ایک نہیں ہے صرف ہم کو واقع ہے اپنے ان بھائیوں سے جو اتنا آخری شیعہ کہناتے ہیں یا موسوی شیعت یہ کہناتی ہے میں بھی اس کی وضاحت کر دوں گا تو مختلف امامیے لوگ جتنے بھی موجود ہیں دنیا میں ان میں چھے اماموں کے بارے میں تو اتفاق ہے پہلے امام حضرت علی دوسرے حضرت حسن تیسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہ تینوں تو ہوئے صحابہ میں تھے چوتھے حضرت حسین کے بیٹے ہیں حضرت علی ان کا بھی نام ہے جین العابدین ان کا لقب ہے یا خطاب ہے ان کے پانچ میں جو ہیں ان کے بیٹے ہیں محمد باقر چھتے پھر ان کے بیٹے ہیں محمد جعفر تو یہ چھے امام جو ہیں یہ تو مشترک ہیں جتنے بھی امامیہ ہیں جتنے سلطے امامیہ کے آگے تقسیم ہیں ان سب کے نزدیک یہ چھے جو ہیں یہ تو مشترک ہیں جن میں سے تین میں نے اثر دیا حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین یہ صحابہ میں تھے ہیں رضی اللہ عنہم اور تین بعد میں حضرت علی زین العابدین حضرت محمد باقر حضرت محمد جعفر رحمہم اللہ یہ چھے ہیں جو سب کے نزدیک مشترک ہیں آگے چل کر ایک تقسیم ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی پہلے ایک تقسیم میں بیان کر دوں حضرت علی جو ہیں زین العابدین ان کے ایک بیٹے تو محمد باقر ہیں ایک بیٹے ان کے حضرت زید تھے تو وہاں سے ایک تقسیم نکل گئی جو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کو امام مانا ہے وہ زیدی شیعہ کہنا تھے اس لیے کہ وہ تو پھر آگے جو ہیں محمد باقر محمد جعفر کو بھی نہیں مانتے اس لیے کہ حضرت علی ابن حسین ان کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت زید کو پھر مانتے ہیں وہ ہے زیدی شیعہ وہ یمن میں اب بھی موجود ہے ان کی ایک قریب ہے اور شیعہ حضرات میں سب سے زیادہ مائل یہی ہیں سنیوں کے قریب قریب ان کے نزدیک خلافت کے اولین حضر حضرت علی تھے اور حضرت علی جو ہیں وہ افضل ہے تمام صحابہ میں لیکن حضرت ابو بکر حضرت عثمان کی خلافت کہتے ہیں انہیں گالیاں نہیں دیتے ہیں انہیں تبرہ نہیں کرتے صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی افضل سے اگر پہلے قریبہ وہ ہو جاتے تو بہتر ہو جاتا لیکن یہ کہ حضرت ابو بکر کی خلافت بھی درست ہے مسلمانوں نے اس کو مان لیا وہ قائم ہو گئی منعقض ہو گئی حضرت عمر کی خلافت بھی درست ہے حضرت عثمان کی خلافت بھی درست ہے یہ ہے زیدی شیعہ یہ یمن میں جو ہے اونٹھے اکثریت آباد ہے تو یہ جر حقیقت ہے حضرت زید کے نام سے جو شاف کلی ہے جو حضرت امام زید العابدین کے بیٹے ہیں دوسرے بیٹے سے بات کلی ہے اصل میں محمد باقر اور پھر محمد جعفر یہ ہے اے امام جو باقی سب کے نزیق متفق قلعے تو زیدیہ کا تعلق تو اوپر ہی سے متفقے ہو گئے ہیں اب جو قلعے ہیں تو اس میں حضرت محمد جعفر رحمت اللہ علیہ کے دو بیٹوں سے دو شاکر کن رہی ہیں ان کے بڑے بیٹے تھے اسماعیل جن لوگوں نے انہیں امام مانا وہ اسماعیلی کہلاتے ہیں ان کے شاکر اب علیہ دا ہو گئی ان کے چھوٹے بیٹے تھے موسیٰ قازم رحمت اللہ علیہ ان سے چلی موسویت اب دیکھیں سمجھیں اسماعیلیت یہ دو شاکر ہو رہی ہیں یہ شیئیت جو ہے جس سے کہ ہم واقع ہیں یہ در حقیقت ہے موسوی شیئیت اس لیے کہ یہ امام موسیٰ قازم سے چل رہی ہے پھر ان کے بیٹے محمد تقی ان کے بیٹے محمد نقی ان کے بیٹے امام حسن عسکری اور ان کے بیٹے امام مہدی وہ بار ہوئے امام ہیں ان کے کہ جو غائب ہو گئے دو سو چون ہجری میں ان کی ولادت ہوئی دو سو ساٹھ ہجری میں وہ غائب ہو گئے ان کے کہنے کے مطابق بات سنی موردقین کا تو کہنا یہ ہے کہ حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کے کوئی اولاد ہی ہی نہیں وہ لاولد خوط ہوئے لہذا سلسلہ وہاں پر اس شاہ کی امامت کا سلسلہ فتم ہو گیا لیکن ہمارے شیعہ بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے اکساب زادے تھے جن کا نام مہدی تھا اور وہ چھے برس کے تھے کہ ایک اندیشہ یہ ہوا حضرت حسن عسکری کو کہ شاید جو خلافت ہے بلو عباس کی وہ کہیں ان کو قتل نہ کرا دے شہید نہ کر دے تو انہوں نے انہیں کہیں کسی جگہ چھپا دیا تو وہ وہی چھپے ہوئے ہیں کسی غار میں پہلے تو کچھ لوگ ان کے پاس جاتے رہے ہیں اور جا کر جو بڑے مجتہدین ہوتے تھے وہ ان سے سفیروں کی شکل میں جاتے تھے اور ہدایت لے لیتے تھے اس کو وہ کہتے غیبت سورہ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ غیبت کبرہ ہو گئی کہ اب ان سے کسی کا کوئی سلسلہ قائم نہیں ہے سلسلہ منقطع ہے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے البتہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہو جائیں گے اسی لیے ان کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے اصلی شیعہ جو ہیں ان کو امام منتظر کہتے ہیں امام غائب امام منتظر وہ غائب ہو گئے تھے اور دو سو ساٹھ ہجری میں غائب ہو گئے تھے آج یہ ہم چودہ سو چار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یوں سمجھئے کہ تقریباً سارے گیارہ سو برس گزر چکے ہیں کہ وہ غیبت کبرہ ان کی ہے کہ وہ کہیں ہیں چکے ہوئے ہیں اور وہ زبظاہر ہوں گے تب معاملہ ہوگا باقی جب تک وہ ظاہر نہیں ہوتے تو جو اصل کلاسیکل شیعہ کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حاکم ہے وہ غاسب ہے جو بھی حکومت کر رہا ہے وہ حق داد نہیں ہے بلکہ وہ غاسب ہے اصل حکومت کا حق وعیمہ تار اور امام جو ہے خود رائع میں پوری امت مسلمہ کی تاریخ میں یہ لیفٹس انسر جو ہے وہ یہ رہے ہیں ہمارے سیاہ بھائی اس لیے کہ یہ کسی نظام کو تصمیم کرنی نہیں سکتے کوئی حکومت ہو کسی کی ہو اس لیے کہ حکومت ہو امام کا امام ہے نہیں تو تم کون ہو مجھے وہ شیر یاد آگیا اکبرالعبادی کا کہ رضاِ حق پہ راضی رہے یہ حرفِ آرزو کیسا خدا مالک خدا خالق خدا کا حکم تو کیسا یہ امامت جو ہے یہ تو معمور من اللہ ہے اور امام کا حق ہے کہ وہ حکومت کر رہے امام ہے نہیں تو تم کیسے آگئے بیس میں تم کیسے حکومت کر رہے ہو تو جو بھی حکومت ہو کسی شیعہ کی حکومت ہو کسی سنیوں کی حکومت ہو وہ حکومت کو سمجھتے ہیں کہ وہ غاصبانہ نظام ہے اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہوگا تعاون اگر ہوگا تو تقیئے کے تحت ہوگا حالات کی مجبوری کے تحت ہوگا ہم ظاہر میں کوئی طرز عمل اتیار کر لیں گے لیکن ہمارا کوئی تعاون نہیں ہو سکتا یہ عدم تعاون کسی بھی حکومتی نظام کے ساتھ یہ در حقیقت وہ انداز ہے اسی کو عام طور پر لیفت کے لفت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہمارا یہ پورا تاریخ کے اندر جو ہے لیفتیس انسر جو ہے وہ شیعہ حضرات کا رہا ہے اس لیے کہ ان کے تصور کے اعتبار سے جو نظام بھی کہیں قائم ہوا وہ غاصبانہ نظام ہے لہذا اس کے ساتھ دلی حمدردی اور دلی تعاون کا معاملہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ شیعہ اپنے عقیدے اور ایمان کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ وہ ان کے ساتھ وفاداری کا یا دلی محبت کا کوئی رشتہ اور حقیقی قلبی تعاون کا کوئی معاملہ کر ہی نہیں سکتا یہ ہے اصل میں شیعہ یہ جو تھے بڑے بیٹے جن سے کہ اسمائلیت کلی ہے ان سے بھی آگے کل کر دو شاکھیں ہو گئیں ایک شاکھ کے امام ان کے بھی غائب ہو گئے غالبین وہ اچھائیسویں امام ہیں وہ بھی غائب ہو گئے وہ ہیں جو دعویدی بہرے ہمارے ہاں موجود ہیں یہ جو برحان الدین آیا کرتے ہیں اس سے پہلے ساہر صحف الدین صاحب تھے بڑی شخصیت جیسے کہ آغاق ہاں بہت بڑی شخصیت انٹرنیشنل شخصیت اسی طریقے سے ان کی شخصیت اگر کہ اتنی بڑی نہیں لیکن ہندوستان پاکستان میں جو دعویدی بہرے جو کہلاتے ہیں ان کے وہ ایک طرح کیفر براہ ہیں لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ امام نہیں کہتے وہ دعائی کہتے ہیں دعائی ہے برحان الدین دعائی اول ہے سیدنا تاہر صحف الدین امام ان کے بھی غائب ہیں جن کے وہ منتظر ہیں لیکن وہ منتظر ہیں کسی اور امام کے وہ ان امام لے دی کے نہیں جو دو سو ساٹھ ہجری میں حضرت حسن عسکری کے جو بیٹے تھے جو غائب ہو گئے تھے ان کے نہیں بلکہ ان کا امام غائب اور ہے ان کا امام غائب اور ہے اصل جو اسماعیلی شاہت ہے وہ آج تک چلی آ رہی ہے ان کا امام حاضر ہے موجود ہے آغا فانتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں نامزد کیا بلکہ بوتے کو کیا ہے پرنس علی جو ہے وہ رہ گئے اور بیٹا جو ہے ان کا وہ امام جو ہے ان کو دی گئی ہے وہ اس وقت امام ہے اور یہ جان لیجئے وہ سارے خسائص وہ تسلیم کرتے ہیں یہ معصوم ہیں معمور من اللہ ہیں قرآن کی صحیح تعبیر صرف یہ کر سکتے ہیں مخترد افتاہ ہیں اور جو حکم چاہے دے دیں ان پر اختیارہ چاہے قانون جو بھی بنانا چاہے اپنے سلطے کے لیے جو چاہے دکتور بنا دیں جو قانون بنا دیں حلال کو حرام کر دیں حرام کو حلال کر دیں سارا اختیار جو ہے وہ آغا فان کو حاکم ہے اس لیے کہ وہ تو امام معصوم ہیں تم قرآن کے ظاہر کو دیکھتے ہیں وہ باطن میں دیکھتے ہیں تو باطن کے اندر سے نکال کرنا رہے ہیں یہاں دا کوئی ان کو جو ہے چیلنگ نہیں کر سکتا ان سے کوئی دلیل نہیں مان سکتا دلیل کو مانگے وہ جو ظاہر کو مانتا ہوں ظاہر کو مانے گا تو کہے بھائی تو آیت پیش کرو کوئی حدیث پیش کرو کو آیت کے معنی سمجھاؤ لیکن جب معاملہ اس کا ہے کہ قرآن کا باطن ہے در حقیقت جسے وہ جانتے ہیں اور جس کی روح سے وہ فیصلے کرتے ہیں تو وہ تو کہیں بھی ان کی کسی رائے کو چیلنگ نہیں کیا جاتے بلکہ ان کے جو دادا تھے ان کا فطرہ تو بڑا مشہور ہے آپ نے سنا ہوگا کیونکہ وہ شراب پیا کرتے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ شراب جیسے ہی میرے ہوتوں کو مست کرتی ہے پاک ہو جاتی ہے اس لیے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ کوئی ایسی چیز بھی تھی جس کو بنانے کی بڑی ہمارے ہاں کچھ حکمہ کوشش کرتے رہا کرتے تھے کہ جس چیز سے وہ مست کر جائے گی وہ سونا بن جائے گا تو وہ جو بارت کہیے کچھ بھی کہیے اسے وہ لوگ بنانے کی کوشش سکتے ہیں تو بھال ہوا امامیں معصوم جو ہے وہ آخر اس سے کم کہتے ہوگا اس سے جو چیز بت کرے گی وہ تو پھر جائز ہو گئی حلال ہو گئی بلکہ متبروت اور وہ مقدس سے بن جائے جو اصل امامت جو ہے